کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک شخص جو کسٹڈی میں تھانے سے لے کر پولیس سے اس کو جو ہے توتے کی طرح ایک بیان بلایا گیا پابا سلاسل کر کے ڈبل سنچری ان کے خلاف مقدمات کی قائم کر دی گئی ہماری کرکٹ ٹیم تو ورلڈ کپ میں نہیں کر سکی کوئی چکا بھی نہیں مار سکی بشرا بیگم جو فارمو پرائم منسٹر عمران خان کی زوجہ محترمہ ہیں ان کی جانب سے نالش تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی سمات کی ہے اور اس میں ہماری استعداء یہ تھی کہ محترم عمران خان صاحب کو جنونلی ان کی زندگی کو خطرہ ہے اس لیے کہ جب سے انہیں جو ہے ڈانلل لو کے اس حکم نامے پر ان کو چلتا کیا گیا ہے وزارت عظمہ سے اس کے بعد ان کو جس طرح سے پابا سلاسل کر کے ڈبل سنچری ان کے خلاف مقدمات کی قائم کر دی گئی ہماری کرکٹ ٹیم تو ورلڈ کپ میں نہیں کر سکی کوئی چکا بھی نہیں مار سکی تو یہ انیس سو بانوے کا یہ کریڈٹ بھی صرف عمران خان کا ہی تھا کہ اس نے پاکستان کے لیے جو ہے ورلڈ کپ جیتا اور ایک فخر سے ہمارے سر پاوم کے بلند کر دیئے مگر آج اس وزیر آزم کو جو فخر پاکستان تھا آج جو ہم نے ان کے ساتھ حشر کیا ہے عالت کر رکھی ہے نہ صرف ڈبل سنچری ان کے خلاف کیسز بنا رکھے ہیں بلکہ ان کو قاتلانہ حملہ کیا گیا وزیر آباد پر وزیر آباد پر ایک جو ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک شخص جو کسٹڈی میں تھانے سے لے کر پولیس سے اس کو جو ہے توتے کی طرح ایک بیان بلایا گیا کہ عمران خان کے اس جو بیانیے پر مجھے جو ہے اشتہال آ گیا اور میں نے سن آچھے ان کو ختم کرنے کے لیے ان پر فائر کیے تھے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ شخص جو ہے کہاں ہے کیا اس کا ہوا کیا مقدمے کا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے ان کے خلاف بلوچستان میں قتل کے جیوبے مقدمے میں ایانت کا ارضام لگا دیا گیا جو عمران خان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا وہ میں نے ادھر سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے نالش کر کے اس کو ختم اس کو انجکٹ کرایا ہو ہے وگرنہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ وہاں کوئٹہ میں لے جا کر کوئی پھر ایسا ہی جو ہے جنونی ان پر حملہ کر دے اور خدا نہ خواستہ خاکم بدہ ان کی جان کو ختم کیا جائے اور پھر اب جیل میں بھی یہ اس طرح کی جو فساد وہ کیے جا رہے ہیں ایک فساد ہے بالکل جیل میں بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کے جو خوراک ہے اس میں بھی جو ہمیں خدشہ تھا کہ سلو پوائزمنٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے چنانچہ ہماری نالش پر پشلی دفعہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان کو ان سے ریپورٹیں مانگی تھیں کہ ان کی جان کے تحفظ کی زمانت دی جائے وہ آج ریپورٹ سامل نہیں کی گئی ہے آج پھر ایک ان کی جانب سے سرکاری وکیل پیش ہوئے اور استعداء التواقی کی گئی ہے اگرچہ وہ دی گئی ہے لیکن میں نے یہ کہا کہ جناب وہی سلوک کیجئے گا جو محترم نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے محترم نواز شریف صاحب کو دو قصوں میں سزا ہو چکی ایک میں دس سال ایک میں سات سال تو ان کو تو کسی نے افیشل پروٹیکل دیا گیا کہ صاحب کا وزیر آزم ہے تو صاحب کا وزیر آزم عمران خان بھی صاحب کا وزیر آزم ہے اور پھر دو سب بیس میں وہاں کے چیف جسٹس چیف جسٹس اثر من اللہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا اڈیالا جیل ہی کے بارہ میں اے سے لے کر کیوں تک انہوں نے ڈائریکشنز نہیں کہ جیل میں یہ کیا جائے تو میں نے کہا میں صرف عمران خان کی حیثیت سے اپنی تحفظ یا اپنے خامد بشرا بیگم کی طرف سے تھی اپنے میں عمران خان کی صرف تحفظ نہیں چاہ رہی ہوں بلکہ تمام پاکستان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو جو سہولیات کی حکم نامہ جاری کیا گیا اسی عدالت کے چیف جسٹس کی جانب سے وہ دیا جائے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے پاکستان کے اگر اس طرح سے عوام کو اور اسیر بھی ہوں تو بھی انٹرنیشنل کوویننٹس میں ان کے بھی ہیومن رائٹس اور فنڈمنٹل رائٹس ان کے بھی رائٹ آف لائف جو ہے اور زندگی کے تمام مراعات کا ان کا احطہ آئین کے بنیادی حقوق میں کیا گیا ہے اور ان کا حق ہے بھلے وہ انڈر ٹرائل ہوں یا وہ کانمیٹ ہوں اور عمران خان ان کو یہ تمام سہولتیں جو ہے یہ ڈینائی کی جا رہی ہیں